فرمائے میں نے کل وعدہ کیا تھا یہ موضوع جو میں نے نتیجے تک کیوں نہیں پہنچایا چونکہ پہنچ گیا اور آپ انشاءاللہ آؤں گا تو اس حوالے سے ارض کروں گا چونکہ کل وعدہ تھا یہ متنازے بل ہم اس کے مخالف اس لیے نہیں ہیں میں نے کل بھی ارض کیا تھا کہ اس میں تحف و دفاع ناموس اہل بیعت و صحابہ رومات المومن یہ اہل بیعت مقدم میں نے کیا ہے تکفیریوں نے صحابہ مقدم کی ہیں ان کا اہل بیعت پہ صحابہ کو مقدم کرنا خود ان کی خیانت کو ظاہر کر رہا ہے ان کی دشمنی اہل بیعت کو ظاہر کر رہا ہے میں اہل سنت بھائیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں ہم کسی صحابی کے دفاع اور ناموس کے حوالے سے کوئی حساسیت نہیں رکھتے ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں لیکن شرط یہ ہے جو میں نے کل بھی ارض کیا صحابی کی تعریف کریں صحابی کسے کہتے ہیں چونکہ رسول خدا کے بعد صحابہ کی ایک کثیر تعداد دین سے خارج ہو گئی مسیلمہ کذاب کون تھا اس نے دعوی نبوت نہیں کیا وہ کافر تھا بھئی ایمان لایا تھا نا تو کیا آپ اسے بھی شامل کریں گے سرکار دو عالم نے حضرت حضیفہ بن جمان کو بارہ منافقوں کے نام بتائے تھے جو سرکار کو جنگ تبوک سے آتے ہوئے شہید کرنا چاہتے تھے اور حضرت حضیفہ نے انہیں پہچان لیا سرکار نے انہیں قسم دی تھی کہ ان کے نام نہ لینا تو نام نہ لینا یہ دلیل ہے کہ سرکار چاہتے تھے امت میں اختلاف نہ ہو جائے لیکن ان کا ہونہ تو مسلم ہے اس لئے ہم کہتے ہیں صحابی کی تعریف کی جائے ایک دوسرا بتایا جائے توہین کیا ہے توہین اور تنقید میں فرق کیا جائے توہین نہیں کرتے تنقید کرتے ہیں اور تنقید انہیں پر کرتے ہیں جن پر قرآن اور سنت میں تنقید ہوئی ہے اب آئیں اور میں آپ کے سامنے اپنا ایک جملہ بھی نہیں کہتا باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں تکفیری پورے اس وقت توجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں اختلافات ایجاد کیے جائیں اور معتدل محبین اہل سنت کو اپنے ساتھ صحابیت کا عنوان دے کر لگایا جائے لیکن انشاءاللہ وہ اہل سنت جن کے دلوں میں محبت اہل بیعت ہے ہمیں یقین ہے وہ ان تکفیریوں کا ساتھ نہیں دیں گے ایک جملہ کہوں میں اہل سنت کو پیغام دے رہا ہوں اگر واقعا یہ تکفیری صحابہ اور مقدسات اہل سنت کو مقدس سمجھتے ہیں تو انہیں کہو کہ صحابہ کے علاوہ اہل سنت کی اکثریت اولیاء کو بھی مقدس مانتی ہے کاش بات پہنچے انہیں کہو کہ ان اولیاء کے مزارات کے بغیرے میں ان کا کیا عقیدہ ہے بتائیں بات وجہ ہوئی ہے بتائیں کہ یہ ان اولیاء کے مزارات پر حملے کرنے والوں کو کیا سمجھتے ہیں ان کی کتابوں میں نہیں لکھا کہ یہ بت پرستی کے اڈے ہیں لکھا یہ تو سرکار کے روزے کو بھی گرانا چاہتے ہیں امت کے پریشر سے نہیں گراتے اور یہ ملونہ یہ باتیں ویڈیو کلپ میں کہہ چکے مسلمانوں ان خوارج اور نواسب کی نسبت حساس ہو جاؤ سرکار کے حضور جانا ہے جس کے دل میں اہل بیعت کی ذرا بھی بغض آ گیا یا اہل بیعت کے دشمنوں کی نسبت نرمی آ گئی وہ رسول کی شفاعت نہیں پا سکتا ہم تمہاری آخرت بچانے کے لئے کہہ رہے ہیں آئیں میں من و ان وہ جملے جو سید ابو العالی مودودی نے لکھے ہیں ہے ذرا تھوڑے سی طویل اور آپ نے توجہ رکھنی ہے مادرہ چاہتا ہوں یہ اپنے بچوں کے لئے اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے چاہتا ہوں یہ پیغام دوسروں تک جائے اگر ممکن ہو اسے الگ کریں میرے اس کلیب کو اور پہنچائیں مسلمان بھائیوں تک یہ ہے کتاب تفہیمات تفہیمات حصہ چہارم یہ سید ابو العالی مودودی کی وہ دروس ہیں جو انہوں نے لہور میں دیتے تھے اور ان دروس کو بعد میں ادارہ ترجمان القرآن اور مولانا مودودی کے بیٹے ہیں سید خالد فاروق نام اس پہ لکھا ہے انہوں نے جمع کیا اور ادارہ ترجمان القرآن اور اس طرح منصورہ اور مختلف جگہ سے چھپ چکا ہے اڈیشن بھی یہ اسی سال کا ہے یعنی گدشتہ سال کا تو کوئی پرانا اڈیشن نہیں اسی تفہیمات کا حصہ چہارم اور اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو اکتیس دو سو انتیس پر ان سے سوال ہوتا ہے میں ان کا سوال پڑھتا ہوں اور سوال کے بعد ان کے جواب کے دو حصے ہیں ایک حصہ پڑھوں گا شمسی صاحب آپ نے بیدار رہنا ہے اور میری طرح متوجہ رہنا ہے مادرہ چاہتا ہے سوال کچھ علماء کی طرف سے آپ کے خلاف یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی تحریروں میں صحابہ کرام پر نکتہ چینی کی ہے مولانا مودودی سے یہ سوال ہو رہا ہے اور ان کے مقام اور مرتبے کو پوری طرح سے ملحوظ نہیں رکھا براہ کرم وضاحت فرمائیے کہ احترام صحابہ کے بارے میں آپ کا مسئلہ کیا ہے اور آیا اس سلسلے میں اہل سنت کے درمیان کوئی اختلاف رائے پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ درس انہوں نے مسجد مبارک عبدالکریم روڑ لاہور میں دیا یعنی میں نے اڈریس بھی بتا دیا اس کے دو حصے ہیں جواب کے ایک حصے میں مولانا مودودی نے بتایا ہے کہ میری تفسیر تفہیم القرآن دیکھیں میں صحابہ کے اقوال بھی درج کرتا ہوں اور جہاں مجھے صحابہ کا کوئی اجماع نظر یہ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں میں نے اس لئے پہلا حصہ بھی بیان کیا کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کے ممبر سے کسی نے خیانت کی ہے یہ امانت ہوتی ہے کہ کامل بات کروں وہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ کے اقوال کو حجت مانتا ہوں مگر یہ کہ ان کی آپس میں اختلاف سامنے نہ آئے جہاں اکثریت صحابہ کا اجماع ہے کہتے ہیں میں اسے قبول کرتا ہوں اس کے بعد اب میں ان کے من و ان جملے پڑتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو ہوئی سوال کے اس حصے کی وضاحت پیچھے جو کی ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں میرا مسئلہ کیا ہے یعنی میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں ان کے اقوال بھی لیتا ہوں اب آئیں کہتے ہیں اب بعض ایسے معاملات کو لیجئے توجہ رہے جن کے بارے میں تمام محدثین مفسرین اور معرخین کا ایک ہی ریکارڈ ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے اگر بعض ایسے واقعات اب توجہ طلب اگر بعض ایسے واقعات جو احدیث میں آئے ہیں یا جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے یا جو تاریخ سے ثابت ہیں تو محض ان واقعات کو بیان کرنا اگر گناہ ہے تو امت کے تمام محدثین اور معرخین اور مفسرین رحمت اللہ علیہم سب گناہگار قرار پاتے ہیں کوئی نہیں بچتا میں انہی کے لفظ پڑھ رہا ہوں کوئی نہیں بچتا اب آئیں غور طلب بات کہتے ہیں خود قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بعض غلطیوں کا ذکر کیا گیا ہے سورہ جمعہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لکھا ہے وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ تاجروں کا ایک کافلہ آیا اور صرف بارہ صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے بعض روایات میں یہ تعداد چالیس آتی ہے باقی سارے کے سارے خطبہ چھوڑ کر کافلے کی طرف چلے گئے میں نے کوئی تفسرہ نہیں کرنا چونکہ باس بھائی روزانہ مجھے کہتے ہیں آپ نے واضح مجلس پڑھ دی توجہ فرمائیں یہ قرآن مجید کا میری طرح متوجہ رہیں یہ قرآن مجید کا بیان کیا ہوا واقعہ ہے اور حدیث اور تفسیر کی کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جس میں سورہ جمعہ کی تفسیر میں اس واقعہ اور اس کی تفسیلات کو بیان نہ کیا گیا ہو اگر اس چیز کا نام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر نکتہ چینی ہے تو اس سے کون بچا ہے مولانا مدودی فرما رہے ہیں میں بار بار مولانا مدودی کہہ رہا ہوں اور آپ متوجہ ہیں بل مولانا مدودی کی جماعت نے پیش کیا مولانا عبدالاکبر چترالی یہ جماعت کے چترال سے رکن تھے وہ ہمارے میں گیا مظفر آباد تو مفتی کفیت حسین میں نے کہا وہ مولانا عبدالاکبر چترالی انہیں کہا نہیں چترالی یعنی چترال بھی انہ کہا چتر سے یعنی چتر سے توجہ فرمائیں تو اگر اس چیز کا نام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر نکتہ چینی ہے تو اس سے کون بچا ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالی نے ابتدا کی اور اس کے بعد سارے محودسین اور مفسرین رحمہ اللہ نے یہ کام کیا سورہ جمعہ کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کوئی محدث اور کوئی مفسر نہیں جنہوں نے سرکار کو نماز میں چھوڑنے کا ذکر نہ کیا ہو سنیے اب یہ نتیجہ دے رہے ہیں کہتے ہیں اگر ان واقعات کو بیان کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کی تنقیز اور نکتہ چینی ہے تو مجھے بتایا جائے کہ قرآن مجید اور اس امت کے عظیم دینی علمی اور تفسیری خزانے کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے میں توجہ رہے توجہ رہے بڑی اہم باتیں ہیں کہتے ہیں اب اس مسالے کے ایک دوسرے پہلو کو لیجئے توجہ یہ ہے اصل پہلو کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی خود چاہتا تھا کہ صحابہ کرام پر تنقید کی جائے سوال کر رہے ہیں کیا اللہ تعالی خود چاہتا تھا کہ صحابہ کرام پر تنقید کی جائے اب آئے کہتے ہیں اگر نہیں چاہتا تھا تو قرآن مجید میں ان کا ذکر کیوں کیا گیا کہ لوگ قیامت تک انہیں پڑھتے رہے توجہ ہے میری بات جنگ احد کے موقع پر جو پچاس صحابی ایک مقام پر بٹھائے گئے تھے اور وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے میں تو کچھ کہے ہی نہیں رہا میں تو وہی پڑھ رہا ہوں جو مودودی صاحب نے پڑھا فرماتے ہیں جنگ احد کے موقع پر جو پچاس صحابی ایک مقام پر بٹھائے گئے تھے اور وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے حدیث اور تاریخ کی کون سی کتاب ہے جس میں اس کا ذکر نہیں ہے اب اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث میں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد نکتہ چینی نہیں توجہ نکتہ چینی نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں ہم وہی غلطی نہ کر بیٹھے جو انبیاء بنی اسرائیل کی امتیں کرتی رہی کہ پہلے اپنے انبیاء کو خدا کی اولاد قرار دیا مدودی صاحب فرما رہے ہیں اولاد قرار دیا پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو چیڈرن آف گوڈ قرار دے دیا کہتے ہیں قرآن و حدیث نے ہمیں صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ ساتھ انہیں انسان سمجھنے کا شعور بخشا ہے توجہ نہیں ہے اور اس کی تربیت دی ہے کس کی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف ایک بات کہتا ہے سوال یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث میں مختلف مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے تو ایک مسلمان ان کے برعکس موقف کس طرح اختیار کر سکتا ہے نہیں توجہ ہوئی مولانا مودودی فرمارے جب قرآن میں حدیث میں غلطیوں کا ذکر ہے تو آپ ان غلطیوں کے ذکر پر کیوں دوسروں کو سردنش کرتے ہیں کہتے ہیں اگر یہ سردنش کر رہے ہیں تو یہ خدا اور رسول کی سردنش نعوذ توجہ فرمائیں کہتے ہیں جب قرآن و حدیث میں مختلف مثالوں کا ذکر کیا گیا تو ایک مسلمان ان کے برعکس موقف کس طرح اختیار کر سکتا ہے یا کس طرح سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو اس کا بیان کرنا گناہ ہے غلطی بھی ہوئی اور اسے بیان بھی کیا گیا حدیث اور تفسیروں میں بیان کیا گیا اور عیمہ کرام محتیسین اور مفسرین نے بیان کیا اب اگر علامہ مدودی فرما رہے ہیں اب اگر ان حقائق کے باوجود کوئی شخص قرآن و حدیث کے اصل منشاہ کو نظر انداز کر کے اسے صحابہ کرام نکتہ چینی کرنا کہتا ہے تو اس کے صرف دو سبب ہو سکتے ہیں کون کون سے ایسی بات کہنے والے یا تو انپڑ ہیں اور نہیں جانتے کہ احادیث تفاصیر اور فق میں کیا چیز موجود ہے کاش بات پہنچی ہو علامہ مدودی کے نزدی کہتے ہیں جو آئے علامہ مدودی فتوہ لگا رہے آخری جملہ بس آخری بات کہتے ہیں یا یہ لوگ جانتے تو سب کچھ ہے مگر جان بوجھ کر غلط بات کہتے ہیں مقصد مرب مخالفت ہے اور فریق بنا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کو بھائے بولیں آپ کا اس کے علاوہ کوئی اور نکتہ نظر ہے آپ یہ جو قرآن حدیث اور تاریخ سے بیان کرتے ہیں واقعات تو یہ تو ہیں نا علامہ مدودی نے یہ جملہ کہہ کے ہمارے موقف کی تیعید کر دی کہ یہ بیان کرنا توہین لو ہم کہتے ہیں بل پاس کرنا چاہتے ہیں آؤ قرآن و حدیث اور اپنے اکابرین کی تحریریں سامنے رکھو کتابوں میں موجود وہ حقائق سامنے رکھو اور یہ لکھو کہ ان حقائق کو بیان کرنا توہین نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمیں کوئی اطراز نہیں شرط یہ لکھنی پڑے گی دوسرا سزا وہ تجویز کرو جو قرآن حدیث حتی غلفاء کے دور میں بھی دی گئی ہو باتیں تھوڑی زیادہ میں نے کر دی مادرہ چاہتا ہوں سبقت لسانی میں ایک جملہ نکل گیا اسے منفی نہ لیجئے گا توجہ رہے میری بات پہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس ممبر سے اعلان کر رہے ہیں فیصلہ باد میں اعلان کر رہے ہیں سزا وہ تجویز کریں جو قرآن میں ہو ایک آیت قرآن میں دکھاؤ جس میں رسول خدا کے علاوہ کسی کی توہین کی سزا ہو بتائیں دکھائیں کسی کی سزا ہو توہین پر سزا ہو بتائیں بخاری شریف میں جہاں موجود ہے کہ ایک شخص نے خلیفہ اول کے مو پر بد گوئی کی انہیں مغلضات بکے ساتھ ایک اور شخص تھا اس نے کہا میں انہیں قتل کر دوں تو خلیفہ اول نے کہا میں نبی تھوڑا ہی ہوں میں نبی تھوڑا ہی ہوں چھوڑو عام مسلمان کو گالی دیئے آپس میں اب بخاری پڑھیں مسلم پڑھیں اور ہاتھ جوڑ کر جو جملہ سخت ہے ہم کہتے ہیں اگر یہ گالیاں دینے پہ سزا ہے تو جس نے یہ رسم شروع کی پہلی سزا تو اسے تجویز کرو ہاں سب کچھ بچانے کے لئے کیا جا رہا ہے یہ بل دفاع صحابہ کا بل نہیں یہ دفاع قاتلان حسین کا بل ہے یہ دفاع قاتلان امار یاسر کا بل ہے یہ حضرت امار یاسر کے قاتلوں کو بچانے کا بل ہے یہ صحابیت کا نام لے کر ناصبیت کا تحفظ ہے ہم اس لئے اس بل کے مخالف ہیں انشاءاللہ یکم ربیع الول سے پہلے چہلو مارا ہے آپ نے اپنی پوری قدرت قوت طاقت کا مظہرہ کرنا ہے اس دفاع کا اربائین یعنی چہلو میں حسین تاغوت شکن یزید شکن ناصبیت شکن ہونا چاہیے گروں سے چہلو کے دن نکلنا ہے جو امام بارگاہ مسجد میں جا سکتے ہیں جہاں ذکر حسین ہو رہے نکلنا ہے اپنی مجالس کو برپور کرنا ہے پڑھنے والے کو نہیں دیکھنا اپنی طاقت کا مظہرہ کرنا ہے جلوسوں میں برپور شرکت کرنی ہے چونکہ یکم ربیع الول سے پہلے یہ ہمارا امتحان ہے